السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی کوئیز قسط نمبر 101 اس کے تحت پیش کروں گا قیرت یعنی قیرت کیا ہے اس کے بارے میں ابو طالب سے پوچھتا ہوں چونکہ قیرت نماز میں فرض ہے تو آئیے آج یہی ابو طالب سے اسی قیرت کے بارے میں سماعت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیرت قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں نماز میں کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور فرض کی پہلی دو رکعاتوں اور نماز ویتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعاتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے فرض نماز کی تیسری رکعات اور چوٹی رکعات کے علاوہ ہر نماز کی خواہ وفرض نماز ہو یا واجب یا سنت یا نفل ہر رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قیرات کے پڑھلے اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے قیرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے اور نہ سکھنے میں سخت گناہ گار ہوگا امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعاتوں میں اور فجر اور جمعہ اور عیدان کی نمازیں ان میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وطر کی نمازوں میں آواز سے پرہے نماز دہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد کو اور نماز وطر میں منفرد کو قیرات آہستہ کرنی چاہیے زور سے پرنے کا ادنا درجائی ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کار میں پہنچ سکے اور آہستہ پرنے کا ادنا درجائی ہے کہ اپنی آواز اپنے کار میں پہنچ سکے جن نمازوں میں آواز سے قیرات کی جاتی ہے انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں کیونکہ جہری کے معنی زور سے پرنے کے ہیں جن نمازوں میں آہستہ قیرات کی جاتی ہے انہیں سرری نمازیں کہتے ہیں کیونکہ سرری کے معنی آہستہ پرنے کے ہیں صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پرنا ضروری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ